اس وقت ہم موجود ہیں علامہ زمیر افتر نکوی کی آخری ارامگاہ پر علامہ زمیر افتر نکوی کیسے عالم تھے اس کا اندازہ ان کی تقریر سنکے کیا جا سکتا ہے آج ہم بات کریں گے علامہ صاحب کی وسیعت پر اس سال پہلے مجھ سے ایک وسیعت کی تھی بہرحال وہ بتانے کی کوئی بات بھی نہیں ہے ظاہر سے بہت ہے اب وہ معاملاتی دوسرے ہو گئے ہیں کوئی اس کو دوسرے رن میں نہ لے جائے کہ میں کچھ اپنی طرف سے بنا رہا ہوں یہ وہ تو بہرحال مجھے ذاتی طور پر پرسنلی وسیعت کی تھی وہ مجھے میرے ذہن میں ہے اور میرے دل میں ہے اس میں سے کچھ میں نے پوری بھی کی کہ ان کے غسل میں میں شریک ہوا اور اپنی نگرانی میں میں نے غسل کر آیا اور قبر میں تلقین میں نے پڑھائی یہ سب ان کی وسیعت مجھے تھی ہر بڑا آدمی جہاں بہت سارے علم ہوتے ہیں وہاں اس کو اپنے جانے کا بھی علم یقیناً ہوتا ہے تو اللہم صاحب نے یہ وسیعت 22-23 سال پہلے کر دی تھی اور وہ ہمارے پاس چیز موجود ہے اور وہ میں نے جن کے سپرد کرنی تھی میں نے ان کے سپرد کر دی اور اس کی چیزیں مل بھی جائیں گی چیزوں کو تو انہوں نے واضح طور پر اس میں یہ کہا تھا کہ میری تحجیز و تقفیم کون کرے گا میری غسلو قفل کون کرے گا اور اللہ کرمہ ویسے ہی ہوا ہے تمام تل چیزیں تو اب یہ جو مرکزی علوم اسلامی ہے کہ یہ جو کتب خانہ ہے اس کے لئے انہوں نے واحد وارث جو ہے وہ ناصر رضا رجوی صاحب گونا ہے یہ مطلب اس پرشیت کے طرح کے اور اس پر ایک جملہ انضافی ہے جو شاید حسین رضا کے لئے بڑا عزیز صاحب اس میں کہا کہ حسین رضا خطابت کرنا چاہیں اور یہ کتب خانہ حسین رضا رکھنا چاہیں خطابت کرنا چاہیں حسین رضا کرنا چاہیں تو حسین رضا ہوتے یہ ہے ورنہ اس کو محققین کے لئے کتب خانے کو رکھ دیا جائے تو یقین ہے کہ حسین رضا صاحب اور ناصر صاحب اور دیگر جو بھی ملبین ہیں ضمیر اکتر نقبی صاحب ہیں اس میں مد جیسے آدمی بھی اگر چھوٹا موٹا کوئی کام خاکرو بھی کر لے گا تو میں بھی اس کے لئے آجوں لیکن یہ ہے کہ اصل کام جو ہے وہ ناصر بھائی کا اور حسین رضا صاحب کا ہے اور دیگر جو افراد ہیں ان کا ہے کوشش یہی ہوگی کہ اس کتب خانے کو اب ان کے بعد فروغ علم کے لئے جتنے بہتر طریقے سے میں چلا سکوں میں کوشش کروں گا کیونکہ یہ جیسے میں نے آپ کو بتایا انہوں نے کبھی علم کے لئے کسی کی قید نہیں لگائی اگر ان سے کوئی سنی مسئلہ کا کوئی مسئلہ اپنا پوچھنے کے لئے آیا تو انہوں نے اس کو اسی صاحب سے جواب دیا اس حد تک مطلب یہ ہوا کہ ان کے پاس ویسے تو جو ہے وہ زیادہ تر جو ہے وہ اپنوں کا ہی اتنا رہتا تھا کہ مسائل پوچھنے کے لئے اور واقعات کی دلائل واقعے کے پیچھے کیا دلیل کیا ہے اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے سنت کیا ہے لیکن اکثر و بیشتر یہ بھی دیکھا کہ کچھ سنی حضرات بیٹھیں کیونکہ جو وسیعت کا جو قانون ہے وہ اہل تشیہ اور اہل سنت مسالک میں دونوں جو ہے وہ مختلف ہے وراست کا جو تو وراست کے مسائل کو لے کے بھی ان کا جو مطالعہ تھا وہ بہت تھا تو وہ لوگ اپنی وسیعتیں اہل تشیہ مسلک کے قانون کے تحت بنوانے آیا کرتے تھے اور لائرز جو ہے وہ حیرت سے ان کی شکل دیکھا کرتے تھے کہ اللہمہ صاحب آپ نے باہر کہاں سے کیا ہے اکثر لائرز نے یہ ان سے پوچھا ہے اسی سلسلے کے دوسرے حصے میں ہم بات کریں گے کہ کیا اللہمہ پھر کا پرست تھے اللہمہ کی زندگی کے اس حصے سے مطالق ان کے شفات چند گھنٹوں بعد جڑے رہیے زیبنیوز کے ساتھ